پریکٹیکل اپلیکیشنز آف کنڈیکشن آف ہیٹ اس سے پہلے ہم نے کنڈیکشن آف ہیٹ ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں بیسک تیوری ہم نے پڑی پھر ترمال کنڈیکٹیویٹی پر ہم نے بات کی اب دیکھتے ہیں کہ ہیٹ کنڈیکشن کو ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں اس کے یوزفل اپلیکیشنز ہمارے پاس کیا ہیں تو اگر ان چیزوں کو ہم ریوائز کر رہے تو ہیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسفر آف انرجی کہتے ہیں اس کو کنڈیکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرانسفر جس میں کے پارٹیکلز کی کولیشن کی وجہ سے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے واقعی پارٹیکلز جو ہے وہ مووو نہیں کرتے تو اب یہاں پر ہم نے اس کے کچھ اپلیکیشنز دیے ہیں آپ اگر فگر نمبر ون میں دیکھیں جو کوکنگ پارٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں کوکنگ پارٹس یعنی وہ برطن جس میں آپ پکاتے ہیں چیزیں پکاتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں جس پارٹ میں آپ کوکنگ کرتے ہیں یہ وہ پارٹ ہے جس میں آپ کوکنگ کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ میٹالک ہوتا ہی یعنی مٹل سے بنا ہوتا ہے جس طرح کے پہلے بھی ہم پاڑ چکے ہیں کہ میٹالز وہ ہوتے ہیں جس میں ہیٹ ککلی موب کرتا ہے کوکنگ پہتا ہے تو زیادہ تر وہ فری اکٹران کی وقیسے ہوتا ہے تو اگر آپ یہاں پر میٹالک یوز کریں گے تو جلدی ہیٹ پہنچے گا اور جو چیز آپ پکا رہے ہیں اس میں کوکنگ آپ کر رہے ہیں اس کو ایزیلی اور کھیکلی ہیٹ پہنچے گا اور اس کی جگہ اگر آپ کوئی نان میٹالک یا کوئی انسولیٹنگ چیز یوز کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ اس کو ہیٹ پروائیڈ کریں گے لیکن بہت زیادہ ٹائم لے گا کوکنگ میں یعنی جو چیز آپ پکا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لے گا چونکہ heat نا تو quickly پہنچے گا اور نا زیادہ amount میں پہنچے گا تو اسی لئے اس کو ہم کیا رکھتے ہیں metallic رکھتے ہیں اور جو دوسرا part ہوتا ہے یہ وارا handle اس کو ہم ہمیشہ non-metallic ہی رکھتے ہیں non-metallic اس کو ہم کیوں رکھتے ہیں چونکہ handle سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو hold کرتے ہیں پکڑتے ہیں اس کو تو اگر آپ اس کو metallic رکھ لے تو پھر heat اس میں بھی quickly move کرے گا یعنی پھر آپ اس کو پکڑ نہیں سکیں گے یہ اتنا ہیٹ اپ ہو جائے گا ہیٹ کنڈکٹ کرنے سے کہ آپ اس کو ہولڈ نہیں کر سکیں گے اس لئے اس کو ہم انسیڈیٹر ہی رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو ایزیلی ہولڈ کر سکیں یعنی یہ گرم نہ ہو جائے یہ ٹنڈا ہی رہے ہیٹ پروائیڈ کرنے سے so that's why ایک بارٹ اس کا میٹالک ہوتا ہے اور دوسرا نون میٹالک یہ تو ہے پہلا اپلیکیشن اگر آپ دوسرے فگر میں دیکھیں اس میں ہم نے دکھائے ہوا ہے ایک وولن کلاوت کا ایک اگزامپل ہم نے دکھائے ہوا ہے کیا ہے ہمارے پاس ہی وولن کلاوتز کے جو ہم یوز کرتے ہیں وینٹر کے محصم میں اب اگر آپ دیکھیں وینٹر میں یہ کیوں یوز کرتے ہیں چونکہ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وولن ہمارے پاس کیا ہے بیڈ کنڈکٹر ہے بیڈ کنڈکٹر یعنی یہ ہیٹ کو کنڈکٹ نہیں کرتا بہت سلولی کنڈکٹ کرتا ہے اس لئے ہم کیا کہتے ہیں اور اس میں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پورز ہوتے ہیں پورز کا ملambling ہے کہ اس میں باریک باریک سراہ ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کرتے ہیں اس میں ایئر death trap ہوتی ہے ایئر death trap ہوتی ہے کہ یہاں پر ہوا ان جو سراہ ہوتے ہیں ان میں ہوا جو ہے موجود ہوتی ہے تو اگر آپ دیکھیں وuent اور ائر دونوں کیا ہیں یہ بد conductors ہیں یعنی non conductors بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اگر آپ دونوں کا کمبینیشن آپ یوز کریں گے اس میں ایک وولن ہے اور اس میں جو ائر مالیکیولز ہیں وہ بھی ٹرپٹ ہیں یعنی اگر یہ آپ یوز کریں گے تو ونٹر میں آپ کی بارڈی کا جو تمپریچر ہے وہ ہم کہتے ہیں اپروکزیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو 37 دیگری سنٹیگریڈ ہوتا ہے جو انٹرنل تمپریچر آپ کی بارڈی کا اور باہر کا تمپریچر بہت کام ہوتا ہے لیکن جب ہم یہ یوز کرتے ہیں وولن تو پھر اس میں آپ کا جو ہیٹ ہے وہ کنڈیکٹ نہیں ہوتا اسی لئے جو سراؤنڈنگ ہے آپ کی بارڈی سے وہاں پر کنڈیکشن یا ہیٹ انرڈی ٹرانسفر نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو بارڈی ہے وہ گرم رہتی ہے تو یہ تو ہمارے پاس دوسرا اپلیکیشن کہ ہم کس طرح وولن کو یوز کرتے ہیں کنڈیکشن سے بچنے کے لئے اوائٹ کرنے کے لئے تیسرا ہمارے پاس اپلیکیشن ہے دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں اس فگر میں یہ ایکچولی ہمارے پاس ایک فائبر گلاس ہے فائبر گلاس ہم کس کو کہتے ہیں یا پلاسٹک فارم بھی یہاں پر ہم ایوز کرتے ہیں فائبر گلاس اور پلاسٹک فارم اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میٹریل ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس چوٹے چوٹے پیکٹز ہوتا ہے یعنی یہ فار ایگزمپل اس طرح میٹریل ہے ب ledرمیان میں اس طرح کا پیکٹ ہوتا ہے دوسرا پھر packet ہوتا ہے تیسرا پھر packet ہوتا ہے یہ plastic form میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت چی جگہ پر use ہوتا ہے اکثر جو registry آتے ہیں فورن country سے اس میں بھی اس طرح کا چیز ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دیکھیں اس میں جو یہ pockets ہوتے ہیں جو چوٹے چوٹے pockets ہوتے ہیں اس میں air کو trap کیا جاتا ہے یعنی اس میں کیا ہوتا ہے air molecules جس میں ہوتے ہیں چوٹے چوٹے pockets ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو چونکہ یہ heat کو conduct نہیں کرتا ایئر تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ نون کنڈاکٹنگ ہے یعنی یہاں پر نہ تو ہیٹ انٹر ہوتی ہے اور نہ ہیٹ سراؤنڈنگ میں ایمیٹ ہوتی تو اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ہیٹ سے ایوائیٹ کرتے ہیں اس کو آپ مختلف جگہوں پر یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ بلڈنگز میں بھی یوز ہوتے ہیں فائبر گلاسز اور ہمارے پاس اور جگہوں پر بھی یوز ہوتے ہیں یا اس کو منیمائز کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں چوتھا اگر آپ دیکھیں اس فگر میں ہم نے دکھائے ہوا ہے ایک فلاسک ہے آپ کے پاس اس کے نیچے ایک ٹرائپارڈ ہے ٹرائپارڈ کے نیچے دیکھیں ہم ہیٹ پروائیٹ کر رہے ہیں لیکن فلاسک اور ٹرائپارڈ کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے ہم نے ایک وائر گاز رکھا ہوا ہے وائر گاز رکھا ہوا ہے وائر گاز ہم کس لئے یوز کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ وائر گاز یوز نہیں کرتے تو جو ہیٹ آپ پروائیٹ کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی کسی ایک پارٹ کو یعنی اس بیکر کے سوری جو فلاس کے اس کے کسی ایک پارٹ کو ڈائریکٹلی پہنچے گا تو اگر ہم وائر گاز یوز کریں گے چونکہ وائر گاز جو ہے وہ ہمارے پاس میٹالک ہوتا ہے اس لئے جو ہیٹ آپ پروائیٹ کریں گے سارا ہیٹ جو ہے اس وائر گاز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے یعنی ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جو فلاس کا آپ نے اس کے اوپر رکھا ہے پھر اس کو یونی فارم ہیٹ ہر پر پہنچتا ہے یعنی ایک پوائنٹ پر کنسنٹریٹ ہیٹ نہیں ہوتا بلکہ پورا کا پورا جو فلاس کے یا آپ بیکر یوز کرتے ہیں اس کو یونی فارم ہیٹ پہنچتا ہے تو وائر گاز کیا کرتا ہے اس ہیٹ کو یونی فارم لی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اسی طرح آپ کے پاس جو نیکسٹ اپلیکیشن ہے اس کا ہمارے پاس ہے آئیس باکس کا یہ دیکھیں آپ آئیس باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں آئیس باکس ہمارے پاس ایکچلی ایک ایسا کنٹینر ہوتا ہے جس میں ہم آئیس کو رکھتے ہیں مطلب آئیس کو جب ہم اس میں سٹور کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آئیس زیادہ ٹائم تک ہی رہے اگزسٹ کرے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جو کنٹینر ہم بناتے ہیں دیکھیں اس کے دو والز ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک انٹرنل وال ہوتا ہے اس طرح اور ایک ایکسٹرنل وال ہوتا ہے یعنی اس ہمارے پاس باکس کے دو والز ہیں ایک اندر ہوتا ہے بنا ہوتا ہے باکس اور پھر اس کے درمیان سپیس ہوتا ہے اس طرح اور پھر آؤٹر وال ہوتا ہے ان دونوں والز کے درمیان ہم کیا یوز کرتے ہیں ائر یوز کرتے ہیں یا کوئی ضرور نہیں کہ air ہی use ہو چونکہ air bad conductor اسی لئے اس کو ہم most use کرتے ہیں اور gases بھی use ہو سکتے ہیں چونکہ gases جو ہیں مارے پاس وہ bad conductors ہیں یعنی heat کو conduct نہیں کر دیتے اسی لئے جو باہر کا surrounding کا heat ہوتا ہے وہ یہاں پر enter نہیں ہوتا یعنی heat یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کو stop کرتے ہیں تو جو اندر آپ ice store کرتے ہیں وہ زیادہ دیر تک ice ہی رہتا ہے melt نہیں ہوتا یعنی وہ زیادہ time تک exist کرتا ہے اس میں اور اگر آپ کوئی metallic چیز use کر رہے تو پھر quickly heat enter ہو جائے گا اور ice جو ہے وہ melt ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو last example یہاں پر ہم use کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے double glazing کا double glazing آپ نے دیکھا ہوگا جو window میں اکثر ہمارے پاس جو glasses use ہوتے ہیں آج کل جو آ رہے ہیں وہ double glazing اس میں کی ہوئی ہوتی ہے double glazing کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک گلاس ہے آپ کے پاس جس طرح کہ ہم نے یہاں پر دکھائے ہوا ہے ایک گلاس ہے دیکھیں یہ outer ایک گلاس ہے اور یہ دوسرا گلاس ہمارے پاس دو لیئرز ہے اس کے ایک outer اس کو ہم کہتے ہیں ایک کو inner کہتے ہیں دیکھیں اس کو ہم نے inner کہا ہوا ہے اس کو outer درمیان میں کیا ہے اس کے ایک gas انکلوز کیا ہوا ہوتا ہے air بھی آپ use کر سکتے ہیں دوسرا gas بھی use کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح کا یہاں پر بھی phenomenon ہوتا ہے چونکہ heat یہاں پر اب air میں heat کیا کرتا ہے gas میں non conducting material ہمارے پاس وہاں پر heat conduct نہیں کرتا تو اسی لئے اگر آپ اس کو summer میں دیکھیں تو summer میں جو باہر کا heat زیادہ ہوتا ہے surrounding کا تو یہاں پر enter نہیں ہوتا چونکہ یہ ایک insulating material ہم درمیان میں gas use کر رہے ہیں اور اسی طرح اگر آپ winter میں دیکھیں تو winter میں اب اگر آپ room میں for example temperature کو بڑھائیں heater سے یا کسی اور source سے تو پھر surrounding کا temperature کام ہوگا تو اب کی room کا جو temperature ہے وہ اگر آپ double glazing use کر رہے ہیں تو heat باہر emit نہیں ہوگا اور اسی لئے آپ کا room زیادہ دیر تک گرم رہتا ہے یعنی یہ summer میں winter میں equally آپ کے پاس useful ہے summer میں آپ کے room کو یہ ٹھنڈا رکھتا ہے باہر سے heat نہیں آتا اور winter میں گرم رکھتا ہے heat اندر سے باہر نہیں چلا جاتا تو یہ ہمارے پاس تھے کچھ applications کہ conduction of heat کو ہم کہاں کہاں پر use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ useful ہمارے پاس applications ہیں جو کہ چند ہم نے یہاں پر describe کر دئے اور ہمارے پاس ہمetaan نہیں ہے جوہ